سب سے پہلے تو میں جی آپ کا میڈیا کا شکر گزار رہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو رائٹ انفرمیشن ہے رگارڈنگ جڑا والا وہ لوگوں تک پہنچائی جائے اور سولہ اگس سے لے کے آج تک جو چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں وہ آپ تک شیئر کی جائے تو ٹوٹل جو سولہ اگس کو جب یہ واقعہ ہوا تھا انفرشلی ہماری میٹنگ جو ہے وہ چیف جیسٹس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب جو فارنر چیف جیسٹس تھے ان کے ساتھ فکس تھی اور میٹنگ کیوں کہ ریکارڈنگ تھی یہ سکھ کمیونٹی کے جو گریویس تھے ان پہ سکھ کمیونٹی کے ایک ڈیلیگیشن ہمارے پاس آیا اور انہوں نے ایک ریکویسٹ ہمیں دی جس کو ہم نے فارورڈ کیا اور ٹائم لیا چیف جیسٹس پاکستان سے کہ ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ میٹنگ سولہ اگس کو ماری ہوئی اور جب میٹنگ ہوئی تو اسی میں کیونکہ سیم ڈے یہ واقعہ ہوا تھا تو اس پہ بات چیت ہوئی لیکن ہم نے دو اپلیکیشن فارورڈ کی فوری طور پر اپنے لیگل ہیڈ کاشف نحمد صاحب سے ہم نے ان کو سے بات چیت کی اور کیونکہ بائی پرویز اور اس وقت خالد گل صاحب ہمارے ساتھ ہی تھے جب چیف صاحب سے میٹنگ ہوئی تو ہم نے دو اپلیکیشن فائل کر دی اس میں ایک ہم نے کیونکہ جو سو موٹو ون پشاور بم بلاسٹ کا بھی تک چار رہا ہے اس میں ہم نے ایک فائل کر دی کیونکہ وہ ڈریکشن ہے اور وہ سیپر بینٹ چار رہا ہے اقلیتوں کے حقوق کے والے سے جس میں ون من کمیشن بنایا گیا ہے تو دوسری ہم نے پیٹیشن اپلیکیشن جو تھی وہ فائل کر دی ایچ آر سیل سپریم کورٹ پاکستان میں تو جو چیف جسیس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب تھے ایچ آر سیل میں وہ ٹیک اپ ہوئی اور گورنمنٹ پنجاب سے رپورٹ مگوا لی گئی ایک ہیرنگ فکس ہوئی اکیس کو اکیس گرز کو ایک ہیرنگ فکس کی گئی جس کو ہیڈ کرنا تھا چیف جسیس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب نے اور اس کے بعد عطم اللہ صاحب اور تین رکنی بینچ تھا لیکن انفارچلی جب بات ہوئی تو کیونکہ مجھے بھی نوٹس کر دیا گیا لیکن اس وقت تاکہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رپورٹ ایچ آر میں جوان نہیں کروائی گئی تھی وہ ہیرنگ نہ ہو سکی اس کے بعد فیر چیف جسیس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب نے ایک بینچ سٹیبلش کر دیا جس کو ہیڈ کیا جاز الحسن نے تو وہ ہماری ایک جو ہیرنگ تھی وہ ہوئی اور جس میں جو ہمارے گریویس تھے وہ ہم نے اس میں ان کو بتائے اور اس پہ بقیدہ ڈریکشن ہوگی تو اس میں کیونکہ جو ہماری پٹیشن تھی وہ اس کا ٹائٹل جو تھا وہ یہ تھا کہ ایف آئی آر انگیز ٹو کرسچن پیپلز تو تینگ گارڈ کے آفٹر یہ جو ہیرنگ دوبارہ سے ہوئی ہے اس میں جو چیزوں کے بعد پھر ایک میٹنگ ہماری ہوئی جس میں سی پیو اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیونکہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے یہ رپورٹ جب لے کے وہ گئے تو وہاں پہ کافی ساری چیزیں سامنے آئی تو وہ بھی میں آپ سے ڈٹیل میں بات کروں گا آج اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری میٹنگز جو ہیں وہ پلیز کے ساتھ ہوتی ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو کے اورڑی میں نے وہاں پہ کوٹ کو انفارم کر دیا تھا کہ ہمارے تھرٹی سکس جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد فوری طور پر یہ ارلیز بھی ہوئے چار لوگ رہتے تھے جب ہم نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور آرپیوں سے ملاقات کی تو سیم ڈے ہم نے ان کو ارلیز بھی کروا دیا اور ایک جو ایف آئی آر تھی کیتلک جو ہمارے فادر خالد صاحب ہے ان کی ایف آئی آر جو تھی وہ درج نہیں کی جا رہی تھی وہ بھی ہم نے پھر سیم ڈے ہی اس کو درج کروایا اور فوری ایک کو اس پہ جی آئی ٹی بنی تو ہم نے جب یہ ساری میٹنگز چلتی رہی ہم نے بار بار جو چیزیں کہتے رہے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کو یقینی نہیں بنایا گیا اور اس دران ہماری جو میٹنگز ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ہوئی جس میں بڑا اس پہ بھی بات کی گئی چڑھاوالا کیس پہ اور بڑا سخت گصے کے ساتھ اظہار کیا انہوں نے کہ ریاست جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی تو اب جو ساری چیزوں کے بعد ہم نے فیصلہ یہ کیا کیونکہ نیچے ہمارے جو بشب ہیں آزاد مارشل صاحب پریزیڈ مانڈریٹر چرچو پاکستان انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی ہوئی تھی کہ جیڈیشل کمیشن بنایا جائے گو کہ گورنمنٹ نے اس پہ اپنا ردعمل دے دیا کہ انہوں نے جی آئی ٹیز بنا دی ہیں ہم جیڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے تو اس لیے ہم نے جب دیکھا کہ اب کچھ صورتحال بہتری کی طرف نہیں جا رہی تو ایک فائنل یہ کیا گیا کہ ایک ارلی ہیرنگ اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کی جائے تو ساتھ طریقوں ہم نے ارلی ہیرنگ اپلیکیشن فائل کی جس کو ابھی جو سیٹنگ میں چیف جیسید عیسیٰ فیض صاحب ہے انہوں نے ٹیک اپ کیا اور تین رکری بینچ انہوں نے بنایا اور ہم ان کے شکریہ ہزارے ہیں کہ انہوں نے خود یہ جو اپلیکیشن ہے اس میں بینچ کا حسابہ نے اور انہوں نے سنا تو آپ سب کو پتا ہے کہ جب ہیرنگ ہوئی اور ہمیں لیٹ نوٹس کیے گئے لیکن انفارشن جو گورنمنٹ نے رپورٹ جمع کرائی وہ ہمیں نہ مل سکی اور جب ہم وہاں پہ گئے اس میں ایک اور بڑی خوشائن بات یہ تھی کہ ایک قابل لاافیسر جو تھا بریسٹر فیصل صدیقی صاحب وہ بھی اس میں پیر ہوئے ہیں تو جب کیونکہ میں دو اس میں اپکیشن کا پٹیشنر ہوں جس پہ یہ جڑا والا کا کیس پہ یعنی کے ہیرنگز ہوتی ہے ڈبل سیمن فور ایٹ یہ جو ہے یہ سکھ کمیونٹی کی طرف سے میں نے فائل کی ہے اور دوسری جڑا والا کا جو کیس ہے ڈبل سیمن وان فائف ہے تو اس پہ جب یہ ہمیں نوٹس ہوئے اور صبح جب یہ ہیرنگ ہوئی تو لمبی ہیرنگ ہوئی کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے جو سنے گئے اور اس میں ہم نے بتایا کیونکہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی تھی اس میں جو ایف آئی آر تھی وہ بائیس جبکہ ایف آئی آر تیس ہیں اور جی آئی ٹیز کیونکہ انہوں نے دس گئی جبکہ جی آئی ٹیز جو گیارہ ہے تو اس طرح کے اور بھی معاملات تھے جس پہ یعنی کے ساری چیزیں ہوئیں جو ہم نے اپنی ارلی آئی رنگ اپلیکیشن تھی جو ہمارے گریویس تھے وہ کیونکہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی ساری چیزیں بریف کی گئی تھی تو جب وہ ساری چیزیں آئیں تو رپورٹ کے وہ ساری برخص تھی اس کے لیول یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ گورنمنٹ پنجاب یا کوئی بھی سندھ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ جب بھی منورٹریز کے والے سے اپنی رپورٹ جمع کرواتی ہیں تو وہ آج تک میرے خیال سے دالتوں کو سیڈیسفائے نہیں کر سکیں تو اس لیے یہ رپورٹ میں جو پنجاب گورنمنٹ نے جمع کرائی وہ بھی رات کر دی گئی ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں جو ٹوٹل پہلے ہیرنگ سے پہلے جو ہمارے پاس تعداد تھی جو لوگوں کو جوڈیشنل کیا گیا وہ دو سو تراسی تھی اور اس میں بیلیں جو تھی وہ دو سو چوبیس بیلز تھیں اور انفارچلی جب اس کے بعد جب یہ ہیرنگ میں جو رپورٹ انہوں نے پیش کی اس میں انہوں نے کہا کہ تین سو چار لوگ ہیں جو ریسٹ ہیں اور ٹھارا چلان جو ہیں وہ ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ وہ رپورٹ تھی جس پہ بڑا چیف جسی صاحب نے کہا کہ ما شاء اللہ اور کافی ساری چیزیں وہاں پہ ہوں ہی کہ ایک سیاسی جماعت کا بھی وہ ہم پہ ذکر کیا گیا جو کہ خود ایس ایس پی نے یہ ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں آج تک جو ابھی فریشر پورٹ ہے اس میں دو سو پچیس بیل ہو چکی ہیں تین سو اٹھاون جو مزمان ہیں وہ پکڑے گئے ہیں تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں اور اس میں جو ریکووری ہے وہ کافی حد تک ہمارے کہنے کے بعد یہ ریکووری زونوں کی ہے جس میں پٹرول ہے اور اس کے علاوہ کرین ہے اور گیارہ ایٹمز انہوں نے دیکھی ہیں جس میں لیکن ہم دمانٹ کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارے آئی ویٹنرس ہیں کل جب ہماری میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے بقیدہ کہا کہ پورٹر والا کیمیکل تھا وہ پھینکتے تھے اور اس کے بعد آگ لگا جاتی تھی تو انہوں نے گالپرن پٹرولی کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو بتایا ہے کہ جس سے فادر خالد مختیار صاحب کا ٹریکٹر ٹرولی کے ساتھ یہ سارا گرایا گیا اگر وہ بھی لیا جائے تو میرے خیال لیٹس دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات جو ہماری ان کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے کہ جو ہمارا ٹائٹل تھا اپلیکیشن کا کہ جب چیف صاحب نے پوچھا کہ آپ نے انہوں ہی کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد تو وہ جو دو راجہ اور روکی لڑکے تھے ان کو تو تو میرے خیال سے انہوں نے جو تھا میں فارق کر دیا کہ ان کا بے گناہ کر دیا ان کو یہ ہم نے کوشش کیا اور ہماری کوشش سے یہ بے گناہ ہو گئے ہیں اب جو بھی ان کا کانسل ہے جہاں ملکلہ زراحت بہتر سمتے ہیں کہ ان کو قویٹ کرانا بے گناہ جو بھی وہ اپنا کروا سکتے ہیں لیکن اس کے بارے ریکس جو رپورٹ سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کروائی گئی جس کا نوٹس صاحب کا چیف جیسی پاکستان مرتابندیال صاحب ملیا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پانچ سے چھ ہزار لوگ تھے تو اس پہ امار رہا ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑیں آپ اور ابھی جو اس دن میٹنگ کے بعد ہماری سی پی اور ایس ایس پی اور ڈی ایس پی لیگل اور ہماری لاڈ ٹیم جب ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے تو چار اکنی کمیٹی جو ہے وہ وہاں پہ انویسٹیگیٹ کر دی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں لالا رومن ڈینیل صاحب جو فیصلہ باز سے ہیں فادر خالد مختیار جو کیتلک چرچ کے اور بڑے ایکٹیو اس میں اپنا رول ادا کی ہے اور دو جڑا والا کے لوگ ہیں ایک شکیل بٹی اور ایک لڑکا ذہب ہے یہ کمیٹی ہم نے بنا دی اور کل ایس پی کے ساتھ تو ان کی میٹنگ بھی ہوگی ہے اور تمام جو انویسٹیگیشن ریسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ کہ گھروں کا وزٹ کر کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ کس طرح یہ ساری چیزیں تاں کہ کوئی نکونہ نہ رہے اور اسی طرح سے جب وہ چلان پیش کرتے ہیں تو کم سے کم جو ملزمان ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان پر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے کہ کل کو عدالتیں ان کو دیکھ سکے اسے زائر سے نہ سکیں تو آج تک یہ روگرس تھی ہماری پیٹیشن اس کے بعد میں کاشف صاحب سے کہوں گا کہ جو ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی گیا اس کے انطلب جی تینکیو اس میں کمپنسیشن اور رینویشن جہاں پہ وہ چرچیز سارے جلائے گئے ان کے حوالے سے ایک امنے لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی تھی اس میں میرے ساتھ نیاز آمرت صاحب تھے اور عمران ندابہ ایڈوکیٹ ہے تو وہ کمپنسیشن جو پیٹیشن ہے وہ ڈالنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو وکٹم فیملیز ہیں ان میں پہلے سیونٹی ایٹھ لوگوں کو انہوں نے ٹو میلین کے چیکس دیئے تھے تو ابھی ہماری پیٹیشن ڈالنے سے جو کچھ پینڈنگ چیکس تھے جو انہوں نے بڑی دیر کے اگست کے مہینے سے ملے وہ چیف صاحب نے بڑے سخت ریمارکس اس میں دیئے تھے کہ آپ ابھی تک کیوں نہیں وہ فردر پی کر رہے اس میں ایک تھوڑا سا ایشو آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک گھر کو ایک یونٹ جو ہے کنسیڈر کر رہے ہیں ہمارا اس میں مطالبہ یہ ہے کہ ایک گھر میں دو دو تین تین فیملیز ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی جو جا کے رپورٹ داخل کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ایچ فیملی ناٹ ایچ ہوم آر یونٹ تو ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایچ فیملی کی جہاں پہ بات ہے ایک گھر میں دو دو تین تین لوگ بھی کئی گھروں میں رہ رہے تھے تو سمان تو سب کا الیدہ الیدہ جو ہے وہ اس کا نقصان ہوا ہے یا جلا دیا گیا ہے تو اس میں ایچ فیملی ہی کی بھی بات رکھی جائے اس میں پہلے بھی پریسیڈنٹس ہے کہ دو جگہ پہ ایک گھر میں تین چار فیملیز تھی تو انہوں نے ان کو کمپنسیٹ کیا ہے تو ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹ آف تا جو ٹونٹی ایٹ ایسی فیملیز ہیں جو مختلف گھروں میں رہ رہے تھے رہائش پذیر تھے تو ایک کو مل گئے ہیں تو ان کو دوسروں کو ملے ہی نہیں تو اس میں کل کے لیے وہ کیس فکس ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جیسے پہلے پینڈنگ چھے چیک سنوں نے دیئے ہیں فردر بھی وہ چیف صاحب نے کہا ہے کہ اس میں ساری جو اسیسمنٹ کمیٹی تھی اس کو ڈریکشن دی تھی کہ وہ دوبارہ اس کو کیلکولیٹ کر کے لائے تاکہ اس میں ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری اٹھائیس فیملیز وکتم فیملیز رہ گئی ہیں ان کو بھی جو ہے نا کمپنسیشن کے ٹو ملین ایچ فیملی جو چیک کہنا مل جائے فردر اس میں یہ تھا کہ چرچز کی رینویشنز تھی سٹارٹ میں تو انہوں نے بڑی تیزی سے چرچز پہ کام شروع کیا تھا اور لیٹر آن اس کو ایک دو ماہ کے بعد روک دیا گیا تو اس پٹیشن پہ لوکل گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی تھی تو نوٹس لیتے ہوگے چیف صاحب نے ان کو بھی کہا ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے نا چرچز جو رہ گئے ہیں اس کو کمپلیٹ کیا جائے تو ابھی انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کر دیا تھا رینویشن ورک تو اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دس پندرہ دن میں جو چھبیس کے چھبیس چرچ تھے وہ بھی رینویٹ ہو جائیں گے مکمل طور پر اچھا یہ جو مین چرچ کیٹلک کا جہاں پر سالے شروع ہوا اس کے بالکل سامنے ایک گھر ہے میں نے اس کی ریپورٹ بھی بنائی تھی اس گھر کا یہی تھا کہنا کہ چار فلور تھے ان کے چار فیملیز تھی لیکن ایک ہی وکٹم کو پیسے ملے باقی تین فیملی کے لئے کہ ہمیں پیسے نہیں ملے کیا ان کی کیسیز آپ نے درچ کی ہیں جی یہاں پہ جی لوکل ایک وہاں پہ چار بندوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں فاطر صاحب ہے خالد مختار صاحب جو وہاں پہ پیریش پریسٹ ہیں اس کے علاوہ ایک ان کے ایکس کانسلر ہیں شکیل وہ بٹی صاحب ہیں اور بھی دو لوگ اور ہیں تو وہ سارا لوکل اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سٹارٹ میں ڈیمیج اسیسمنٹ کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں سارے گورنمنٹ افیشلز تھے لوکل بندہ اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا یہ جو گھر رہ گئے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایسی صاحب آئے تسیلدہ کو ساز لے گئے پٹواری کو اور انہوں نے جو جو ان کو زاری طور پر نظر آیا ہے وہ ہی انہوں نے بنا دیا ہے تو ڈیپٹ میں وہ گیا ہی نہیں ان ڈیپ جا کے اسیس کرنا چاہیے تھا کہ ایک گھر میں کتنے کتنی فیملیز رہائش پذیر ہیں تو یہ اس میں ہو گئے تو وہ چار لوگ بھی اس میں ہے بلکہ میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ مہارا والا وہاں پہ تین فیملیز ہیں اور تین سیپرٹ گار ہیں ان کو بھی ایک ہی ڈیکلیئر کر دی ہے اچھا آپ نے وہاں پر لوکیٹ کیا کہ وہاں پر کچھ ویسٹم تھے وہ رہتی ہی تھے وہاں پر لیکن ان کو بھی چیک ملے ہیں ان کو کوئی نشاندے کی ہے دیکھیں جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں ان کے مطابق تو وہی لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا گیا جو وہاں رہ رہے تھے کچھ لوگوں کہنا تھا وہاں پر نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے ایٹی فور لوگوں کو چیکس دیئے گئے ہیں اور وہ بڑی اس میں ڈیمج اسیسمنٹ کمیٹی نے بڑی گراس روڈ لیول پہ جا گیا گورمنٹ میری اس میں گورمنٹ افیشل تصیل دار پٹواری اور وہ سارا عملہ ان کا مشینری کیا ہو اچھا یہ بتائیں دیکھیں آپ نے ابھی فگر بتائیں کہ چھپیس چرچ جو مسمہ روڈ پڑ کی اس کا کوئی ہے کہ وہ کتنے چرچ دمیر کیے گئے وہاں پھر کتنے باقی رہ گئے اچھا اس میں یہ ہے کہ جو پہلے ایڈنٹیفائی کیے گیا تھے جو رپورٹ جمع کروائی گئی تھی اس میں اکیس چرچ جو تھے وہ ان کو ایڈنٹیفائی کیا گیا تھا سرکاری رپورٹ اس کے مطابق انہوں نے وہ پیسے جاری کر دی تھے لیکن بعد میں جب ساری چیزیں اس کے بعد سروے کیا گیا تو یہ ٹوٹل ٹوئنٹیفائی چرچ جو ہے وہ ہو گئے تو اب ٹوئنٹیفائی چرچ جو ہیں وہ میرے حال چاہ نارمل انہوں نے کام روک دیا تھا چرچ تو بنا لیے کچھ لیکن ان میں ابھی تک جو ان کا مٹیریل جلا تھا جیسے یعنی کہ ڈائیس ہے یا سون سسٹم ہے یا باقی چیزیں ہیں ڈرام ہے اے سی وغیرہ یہ روک دیئے تھے تو جیسے یہ پیٹیشن ہوئی ہے اس کے بعد بڑا تیزی سے کام جاری ہے برک خیال وہاں میں جتنے چرچیز ہیں سب کھوڑتا ہے جی سب کھوڑتا ہے سر نمبر پر یہ دیکھیں آپ نے پارٹی بنایا تھا کیونکہ اس وقت نگران حکومت تھی اب کیونکہ موجودہ حکومت دیا گیا ہے حکومت اب بن چکی ہے ایک تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی نگران حکومت اور اب جو مسلمی نوم کی حکومت بنی ہے اب آپ کس کو فیس کریں گے جی دیکھیں ہم پارٹی جو ہمیشہ یعنی کہ جو کورٹ بناتا ہے وہ چیف سیکٹری بناتا ہے اور بہا پاودہ سی ایم ہوتا ہے اب دیکھیں ہم نے سی ایم کو اگر پارٹی بنایا تو ہم نے تو چیف سیکٹری بنایا اسی پرسن کو تو نہیں ہے پرسن کو بنایا اب جو سی ایم آئی ہے جہاں آیا ہے وہ پارٹی کو کیا آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ سی ایم سے آپ کا جو بھی یہ معاملہ ہے اس کو دیں یا اس سے کوئی وفت کی طور پر ملاقات جی بلکل آپ کو پتا ہے ایمپلیمنٹیشن میں ناٹی ریلس فورم پاکستان کا اس لیے سب سے بڑا فورم کہا جاتا ہے کیونکہ جتنی میٹنگز وہ ٹاپ لیولز پہ ہوتی ہیں اور خدا کا شکر ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم نے آئی لیول پر اس کی ساری میٹنگز کی ہیں ایون کے جب چیف جسی پاکستان کا عرف برداری تھی تو اس وقت ہم نے ریکویسٹ کی چیف آف آرمین سٹاف سے اور ویدن کمیں ملاقات ہوئی ہماری اور بڑی تپاک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ہم چیف سب سے بھی ریکویسٹ کی تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی ایسی چیزیں ہوئی ہو کہ نہ ملاو اور آپ کو پتا ہے فوری طور پر کرسٹن ڈیلیگیشن نے پرائم میریسٹر سے بھی ملاقات کی کہ ٹکر سے چیف آف آرمین سٹاف سے ہم خود ملے اور سی ایم صاحب سے بھی یہ ساری چیزیں چلتی نہیں تو بلکہ جو نغران سی ایم صاحب تھے انہوں نے تو چوبیس کی رات جو ہے وہ یعنی کہ چرچ پاکستان میں اور سنڈے جو تھا کرسیمس وہ کتھیڑل چرچ میں تو یہ ساری چیزیں اب بھی فوری طور پر یعنی کہ گورنمنٹ آئی ہے اور جو ہمارے دوست لوگ ہیں ان کے ساتھ جو آئے ہیں ان کو سارا پتا ہے اور ہم بھی کوشش کریں گے بلکل ان کو ملیں گی اچھا بذبی انتشار پسندے کی بات کرتے ہیں تو جڑا والا کا واقعہ جب شروع ہوا اس میں وہی مذہب کے حوالے سے عربی کے نام لکھے گئے ابھی دو دن پہلے لہور کے اندر اچھرہ میں خاتون نے عربی کے کپڑے پہلنے ہوئے عربی رہنے میں سننے پر ہی پاس نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کب جڑا والا پہ بات نہیں میں جڑا والا کی طرف ہی آ اب وہاں پر ہوا کہا کہ اے ایس ای نے مولانا حضرات پہنچ کے وہاں پر انہوں نے فوجر کو لڑکی کو حراسہ کیا اب لڑکی نے وہاں پر معافی مانگ لی اور پولیس لیے معافی معاف کر دیا تو کیا اس طرح کے واقعات میں ہمارے جو لوگ اس طرح پکڑے جاتے ہیں مذہبی انتشار پسندی میں کیا ان کو آگر ریلی مرے گا اچھا دیکھیں دو طرح کی باتیں ہیں علیف بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چند دن پہلے فیصلہ باد کے ایک قاہوں میں ٹھیک ہے یونس میں سیکو پکڑا گیا دو سب چل میں بی کا پرچہ ہوا اور ہماری ریکویس پہ جب ہم نے سی پیو صاحب سے فوری رابطہ کیا اور سی پیو صاحب نے بلکہ اپنی میٹنگ میں بھی یہ کہا انہوں نے ہمارا رابطہ اور میں نے کہا جیس کو میرر پہ آپ نے دیکھنا وہ پلیس سرکت میں آئی دو دن بعد انہوں نے عزت آدمی جو تھا یونس میں سے وہ ہمارے کر دی بلکہ اس میں ایک چیز ہو رہا ہے یہ تقریبا آپ کے پر سال کو نہیں ہو لیکن اچھے مہم اچھے مہم اچھے مہم اچھے مہم اس اس قرمی کا شکار کیوں رہا ہے یہ مہم دیکھیں میں آپ کو بڑی کلرلی بات بتانا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ابھی تک اسی پہ ہی سپریم کورٹ پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ وہ بھی نراز ہوئی کہ ابھی تک آپ چلان ہی پیش نہیں گھر سکے جبکہ پلیس کی جبکہ چودہ لینک پلیس ہی تو پارٹی ہے اگر وہ پلیس پارٹی ہے تو اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ تر ان کے خلاف کسی کے اکم قدمہ کو درج ہوا یا کن کے خلاف پلیس کی انکویری ہو رہی ہے انہوں نے خود انکی سیس پی نے وہاں پہ کہ جن کے خلاف انکویری اور پلیس جن کی اکلی جنسی ہوئی ہے اچھا ایک پڑی انٹرسٹنگ بات کتنے لوگ یہاں پہ پکڑے گئے تھے یہاں پہ جو تین سو چار تین سو چار پکڑے گئے تھے لیکن ابھی تین سو چار ابھی پکڑے ہیں لوگ اچھا چاہے یہاں تین سو چار تو جب یہ جتھے آئے ہیں یا حملہ کیا تو تقریبا کتنے لوگ پانس سے چھ ہزار لوگ پانس سے چھ ہزار جی میں سے صرف تین سو چار میں پکڑے ہیں اور کئی ابھی زمانت ہوگی ہے یہی تو میں یہی ہم کہا یہی آپ کو وکی بھائی دیکھیں گلڑک یہ ہے کہ خدا کا شکر یہ ہے کہ کچھ خدا نے ایسے سورس دی ہوئے ہیں لوگ بنائے ہوئے جن کی اسیس جو ہے وہ وہاں تک ہوتی ہے اور یہ اگر اندازہ لگانے اس پہ سو موٹو نہ ہوا ہوتا نوٹس نہ لیا ہوتا تو کہا جانی تھی بات یہ اپنی رپورٹ جو انہوں نے جمع کروای ہے اس میں انہوں نے بقیدہ منشن کیا ہے جو فرس رپورٹ انہوں نے جمع کروای جب یہ نوٹس ہوا ہے کہ پانچ سے چھے ہزار لوگ تھے ٹھیک ہے جی اب جو نئی کمیٹی بنائی ہے اس میں یہی تو چیز تیپ آئی ہے کہ آپ پانچ ہزار لوگوں کو پہلے پکڑیں اس کے بعد تو ساری چیزیں وہ ہوگی اب تفتیش پہ تو بڑی کھل کھلا کے اس دن باتیں ہوئی ہیں کہ تفتیش سے تو کوئی مطمئن نہیں ہم نے یہ بھی بات کیا کہ اگر چرچ یہاں جڑا والا کے لوگ مطمئن ہوتے جو وہ جیڈیشل کمیشن کی ڈیمان تو نہ کرتے لیکن کیونکہ اب ایک ٹاپ کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جیڈیشل کمیشن نہیں اب ہم ان سے کام لیں گے پلیس سے تو یہ میرے خیال سے انہی سے کام لینا چاہیے اور وہاں پہ اگر آپ نیشن کوئی اس دن کی جو نیوز چال رہی تھی اس میں دیکھیں تو وہاں پہ بڑا کھل کھلا کے رومنٹسوں میں اور بڑا کھل کھلا کے ہم نے بھی باتیں کی ہیں کہ یہ یہ ہے اور یہ یہ ساری چیزیں ہیں اسی پہ تو پھر چپ جسٹی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے تو بقیدہ طور پر یعنی کہ وہ نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے اچھا گیر تسلی بخش اس رپورٹ کے بعد اب تک ایک گیر تسلی بخش تو ایک بڑا نام ہے وہ تو یعنی کہ خود انہوں نے کہا کہ یہ تو ردی کی ٹوکری میں بیٹنے والی ہے اور اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تو یعنی کہ شرمندگی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے ہیرنگ کھا دیں آہ دو یہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اس کی پہلی ہیرنگ اس وقت بھی ٹو ویکس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ جب ستمبر میں ہوئی ہے آٹھ کو تو اس کے بعد بھی ہم نے دو دفعہ ہیرنگ کی اور اس دفعہ فکس ہوا کیس تو ابھی دس دن کہا تھا لیکن ابھی تک وہ فکس نہیں سکا نہیں کیونکہ جو ہمارا سکھ کمیونٹی کا میٹر ہے اس کے لیے آپ نے یہ سکھ کمیونٹی اور کس چنز کا الگ الگ کوئی ایشو جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہم نے دو اپلیکیشنز دی آپ کو پتا ہے کہ ایمپلیمنٹیشن مینارٹی ریڈز فورم جو ہے وہ تمام جی جی تمام مینارٹیز آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جین مندر تھا اور نیلا گمبت اس کے لیے بھی سکھ کمیونٹی نے ہندو کمیونٹی نے ہمیں اپلیکیشن دی تھی ہمارے پاس ڈیلیکیشن نے آیا تھا جین مندر تو پتا گیا جی تو اس کے بعد پھر جب ہم نے ٹک اپ کروایا تو جین مندر آپ کو پتا ہے کس طرح سے بنوایا ہے جین مندر ہم نے بنوا دیا ہے اور اب بھی اندازہ لگا لیں کہ کل میری بات ہو رہی تھی کیونکہ وہ نیلا گمبت کے لیے پیسے بھی ایشو ہو گئے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عشتہارات بھی دے دی ہیں تو وہ بھی بنانے آئے اس پہ تو اسی طرح سکھ کمیونٹی نے بھی ہمیں اپلیکیشن دی سکھ کمیونٹی تھی کہ ان کو یعنی کہ ٹارگٹ کلنگ اور ان کا جو یہ مذہبی گردوارے ان پہ پرابلم منا رہا تھا جو کہ بڑا ابھی عیسیٰ فیہ صاحب نے پسلیٹ ٹیک اپ کیا ہے تو آپ کے ساتھ سکھ کمیونٹی کے کتنے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں اس معاملے میں جو آپ کے ساتھ صحیح پر ہے ہمارے ساتھ جو ہماری میٹنگ بارہ لوگ جو ہمارے ساتھ تو ابھی بھی جس کو کیونکہ اس میں دو اپلکیشنز تھی ایک تو اپنا کیا نام ہے بشن سنگ ان کی اپلکیشن ہے ستتر پچاس تو وہ خود بھی ہوتے ہیں لیکن کیونکہ پٹیشن میری تھی مین تو اس پہ یہ سو موٹروں نے کروایا تھا سینرز میں بھی کال جمع کروایا ہے کرسچن میری ایٹ کی حملے سے آپ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاری سہبان پہلے بھی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں اس دفعہ کیا نیا قانون ان کے پر سامنے آجے گا تو کیا وہ بہت آجے گی اچھا قانون نہیں نیا بنا کاشفہ مجھے جادت ہے میں بتاتا ہوں کہ قانون نیا نہیں بنا اٹھارہ سو بہتر اٹھارہ سو بہتر ایکٹ ہے اس کو پراپر لی کاشف صاحب جو ہیں وہ ڈرافٹ کر رہے ہیں اور پورا ہی اس کو چینج کرنے کی ضرورت کافی ساری چیزیں اٹھ میں ہیں لیکن یہ اس وقت کامران مائکل صاحب نے ایک ترمیم اس میں کے لیے پیش کیا تھا کیونکہ جو اٹھارہ تو بہتر ایکٹ ہے اس میں تیرہ سال کی ایج کی عمر ہے تیرہ سے چودہ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اٹھارہ سال ہندو میریج بل بھی کامران مائکل صاحب نے پیش کیا تھا جو ایکٹ بنا ہے تو یہ دو بل اگر اومے تو یہ بہت بڑا میں سمتا کانٹیبوشن ہے کامران مائکل صاحب سینیٹر کا کہ ہندو میریج بل بھی انہوں نے کروایا تھا اور یہ کرسچن میریج بھی انہوں نے کروایا اس میں میں تھوڑی سی آپ کو ارزگار دیتا ہوں سلیکشن 60 ہے کرسچن میریج ایکٹ کا اس کے مطابق یہ تھا کہ پہلے تیرہ سال کی بھی کرسچن بچی کی شادی ہو سکتی ہے اس کے گارڈین کے یا پیرنٹس کے یا ولی کی پرمیشن کے اجازت کے ساتھ تو یہ ایک بڑا جو تھا نا یہ بڑی دیر پہلے امنٹ ہو جانا چاہیئے تھا اس وقت کے پتہ نہیں کیا حالات تھے یا جیسے بھی انہوں نے وہ اس کو کیا تو یہ بڑا ٹائم لاکھ کیا ہے تو ویسے تو کرسچن میریج ایکٹ کو جب ہم گھوزرو کرتے ہیں تو اس میں خالی یہ نہیں اس میں ہم نے کوئی سکسٹی کے قریب جو ہے نا ساٹھ کے قریب امنٹمنٹس ریکمینڈ کی ہیں اس پہ کامران مائیکل صاحب بھی تشریف لائے تھے اس وقت نوید آمر جیوہ صاحب تھے پارلیمنٹیرین وہ بھی آئے اسلام آباد میں ہماری ایک سوشل سیکٹر کے بھی لوگ تھے اور پارلیمنٹیرین تھے ہم نے پوری ایک ڈرافٹ بنا آ کے دیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی اچیویمنٹ ہے کہ اگر جو ایک مین سیکشن ہے وہ جو ہے نا وہ کنٹرادکٹ کرنا تھا سٹیٹ لاو کے ساتھ ٹھیک ہے جی جو چائلڈ میریج سٹیٹ ایکٹ ہے اس میں تو بچی کی شادی کی عمر جو ہے فیمیل کے لیے وہ تو ہے سکسٹین ایئر اور میل کے لیے ایٹین ایئر تو یہ بڑا ایک نا عدالتوں میں ہو جاتا تھا کہ جب کبھی کوئی فوس کنورجن کا کیس آتا تھا تو وہ ایک بڑی ہمارے لیے جو ہو کہ پہلے آپ اپنا ایک تو درست کریں کہ آپ میں تو آپ کہہ رہے ہیں کم عمری کم عمری کی شادی نا بالک کرشنل لڑکی کو جو ہے وہ لے گئے ہیں تو آپ کا تو اپنا ہی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ تیرہ سال کی بچی کی بھی جو ہے نا شادی کر سکتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے تو اس سے فائدہ ہوگا جو انڈالیج میئٹ بہت زیادہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور میں ایک اور بات بتا دوں دیکھیں جس ایکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ان آیتھورائز پادری جو نکا پڑتا ہے اس کو دس سال قید ہے اور کالا پانی لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کے کس پادری کے پاس ہے نکا ناما لائسنس لائسنس بتائیں آپ جن کو پرزنٹ کرتے ہیں ان کے پاس ہے نہیں ہے میرا ایک آٹری سوال ہے دیکھیں آپ نے اس جڑا مالے پر بڑا کام کیا جب یہ سانے ہوا اس پہ بڑے گروپ جو ان سے تھے ملکہ رکھتے ہر گروپ نے کیس کیا جیسے سی تی ایس ایف اس کے لئے ایک اور تھا مجھے نام اس کے لئے یاد پر کلاس بھی اور ایک ندیم سوترا نامی بندہ اس نے بھی کیس کیا پٹیشن کی ہائی کورٹ میں کی اتنے لوگوں نے اپنی اپنی سرویس پروائیڈ کی لیکن ابھی تک اس کا کوئی وہ منظر کے ایک سے شکل کوئی نظر نہیں آئی اس کی کیا دیکھیں یہ پہلا کیس ہے جس میں کہ آپ نے 283 کیسی کرنے ہیں یعنی کہ اگر 283 لوگوں کی بھیل ہے تو وہ اپنے 283 کیس کرنے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کی بھیلز ہیں ڈیفرنٹ چیزیں آ رہی ہیں اب بات یہ ہے کہ سٹارٹ جب لیا گیا تو جو کلاس ہے انہوں نے صرف جو ذمہ داری لی تھی نہیں آپ وہ مجھے یہ بتائیں کہ اب اکیلے جڑا والے پہ سارا یہ کیس وغیرہ ہیلنگ کر رہے ہیں یا وہ بھی اپنے طور پر لگے ہو نہیں جو وہ جو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف دو لڑکوں سی ٹی ایس کر رہے ہیں سی ٹی ایس نہیں کر رہا اس میں کلاس کر رہے ہیں نہیں اوہ اچھے چلے یعنی کہ وہ سی ٹی ایس نہیں کر رہا صرف آپ جی میں اکیل آئس میں نہیں ہوں میں آپ کو آپ کی جو میں پتہتا ہوں سیٹل یہ ہو رہا تھا کہ ہم نے تمام ابھی بھی ہمیں اسی پہ ہیں تمام جہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی ویلینٹیرز کیا گیا تھا اور سب لوگوں کو ایون کے کل بھی مجھ پہ یہ ہی آیا کہ سی ٹی ایس بھی ہماری ٹیم ہے ہم نے ہمیشہ ان کو آن کی ہے اور ہم نے ہی وہ لوگ کہہ تو وہ سارا کچھ کیا تھا لیکن انفارچلی وہاں پہ کیونکہ سردی آگی اور دندوں کا آپ کو پتہ سیزن تھا تو یہاں سے جانا بڑا مشکل تھا تو بیلیں کیونکہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی تو اس لیے پھر ہم نے یہ سیٹل کیا کیونکہ اس کو چار جو فوروی وہ کر رہے ہیں جس میں ایک بڑی صاحبی تھے جی بلکل میں یہ دیکھیں ہر یہاں میں بتاتا ہوں کہ ہر آدمی نے ایڈویرل یا ارگنیزیشن ہر آدمی نے کام کی ہے یہی میں بات بتانے لگاؤں کہ جب ہم نے کندوں پہ نہیں آئی میں ہم نے دیکھا کہ جو جو ایکشن کمیٹی بنی تھی جب دیکھا کہ اتنی بیلے ہوگی ہیں اس کو ہم نے چیک کیا کہ ہم دیکھے سہی ہوا کیا تو جب ہم نے سارا چیک کیا شاید اسیس تھی ہو ہوئی تو جب ہم نے سارا ڈیٹا یہاں پہ دیان کو بلا لیا اور ایک بڑی میٹنگ ہوئی آپ سب لوگ یہاں پہ تھے تو وہ میٹنگ کے بعد جو ریپورٹ آئی اس میں دو سو تیس لوگوں کی بلے ہو چکی تھی تو وہ پھر طور پر مدعیان کی ریویس پہ فوری طور پر نئی ٹیم وہاں پہ ڈیزائن کر دی ہم نے جس کو ایک مسلم لائر ہے اچھا وہ دیکھ رہا ہے وہ پانچ لوگوں کی ٹیم بنا دی اور یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ پہلی دفعہ کرسٹل لائر اسوسیئیشن نے اپنے آپ کو ولنٹیرز کیا یہاں پہ لاہور آئی کوٹ میں جتنے بھی ہمارے لاہ افیسر پیش ہو رہے ہیں جس میں نیاز آمر صاحب ہیں کاش اپنے مطور یا ایڈ ہیں انہوں نے جتنے بھی ولنٹیرز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ولنٹیر کیا اور آئی کوٹ کے جتنے کیسیز ہیں وہ ولنٹیرز کر رہے ہیں ٹوٹل فری ہو رہے ہیں اور وہاں پہ کیونکہ ہمارے دوست ہیں پروفیسر انجر پال صاحب تھانگ آر کہ انہوں نے جتنی پیمڈ وہاں پہ لار آفیسرز کی تھی وہ انہوں نے پی کی ہے اس میں گریس چرچ بائبل چرچ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے اور ابھی تک تو خدا کا شکر ہے ساری چیزیں کامیابی کی طرف ہی جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا اوپر بھی ہم نے ٹیک اپ کی ہوا تھا سپریم کورٹ میں اس کو اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں جو فاضق خالد دار صاحب نے پیٹیشن دائر کی اس میں بھی ایڈزالٹ آئے موسیقی